اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ میں آپ لوگوں کا اپنا ماجد آرین اوفیشل چینل کے حوالے سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں دوستو جیسا کہ ہم آپ لوگوں کو مختلف لوکیشنز کی سیاد کرواتے ہیں اور مختلف شخصیات سے آپ لوگوں کی ملاقات کرواتے ہیں تو آج ہمارے بہت ہی زبردست قسم کی شخصیت سے ہماری ملاقات ہیں جو ہم آپ لوگوں کو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ان کی ملاقات سے بہت زیادہ مخفید ہوں گے اور بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا ان کی گفتگو سننے سے تو آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر پروفیسر زیاء المزری صاحب ڈاکٹر پروفیسر زیاء المزری صاحب آئیں تو اسلام علیکم سر ماریکم سلام سر کیسے ہیں آپ اللہ پاکہ شکریہ سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے تائم نکالا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر دورار ہیں مشکور ہیں تو دیکھ سب آپ کی مشغلہ بہت سار انتوائیں لوگوں کے آپ کے ساتھ بہت اپنے میں نے لوگوں سے آپ کے بارے میں بہت اچھے کمیٹس سنے ہیں اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ پروفیسر ڈاکٹرز ہونے کے علاوہ آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں تو آپ کی یہ تمام جو مختلف شکسیات ہیں آپ کے اندر وہ ہمیں خیشتی ہوئے آپ کے پاس لہائے اور ہم آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں آپ کا چھوٹا سا نتوائیوں کہنے کے لیے چھوٹ سی گفتگو آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تو ڈاکٹرز اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی پشیوات کہاں سے ہوئے ہیں میں جناب مجید اور ایسا آپ کا اور آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ وقت نکال کے تشریف لائے اور آپ نے جو الپاق میرے لیے استعمال کی ہیں وہ بھی میرے لیے بائی سے خوشی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے سر آپ کے لیے تو اس سے زیادہ اللہ کرے کہ ہمارے بارے میں ہمارے دوست احباب جو گمان رکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس پر پورا اٹرنے اور اس سے بھی بہتر اپنی باطنی شخصیت کو تعمیر کرنے کی توپی قطاب کریں نام تو جیسے آپ نے بتا دیا مظہر ہے میرا نام زیا اور ہے میری زیا المظہری نام ہے ڈاکٹر پروفیسر زیا المظہری صاحب اور میں اکثر اپنے تعرف میں کہتا ہوں جیسے آپ نے بتایا جیسے اپنے پویٹ اکثر مالو جیسے ہیں کہ آہاں ہی سپیچلسٹ بھی ہوں اور اردو پویٹری کا شغف بھی رکھتا ہوں دونوں ہی میرے لئے بائی ستھا فاکر ہیں بلکہ ریسنٹلی مجھے ایک داپٹے سرار صاحب کی گفتگو میں سمرار صاحب اللہ ان کو غریب رحمت کرے تو وہ انہوں نے ایک بتایا کہ گاندھی کے بارے میں کہ سمبڈی نے ایک بارے میں کہ وہ والیوں میں ایک سیاستدان کے طور پر جانا جاتا ہے اور سیاستدانوں میں ایک والی کے طور پر جانا جاتا ہے تو کس چو سے ملتی جنتی سورتحال ہماری ہے کہ ہم ہائی سپیشلسٹ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں شاعر سمجھتے ہیں اور کبھی شاعروں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہمیں ڈاکٹر اور آئی سپیشلسٹ سمجھتے ہیں تو یہ اللہ کا پاکہ شکر ہے اللہ نے یہ فانتہا فرمایا اور اس میں جو انکریجمنٹ رہی ہے ہمارے ایک بڑے محترم استاد تھے پروفیسر واسم ویدین قادری رحمت اللہ رہ ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے حصلہ سزائی فرمائی میں ایک دفعہ ان کے گھر فادر ہوا ان کو اگنظم سنائی انہوں نے کہا کہ اس ٹیلنٹ کو ضائع نہیں کرنا اس سے پہلے میں اس کو اتنی توجہ نہیں دیتا تھا لکھتا تو میں امیٹر کے دمانے سے ہی تھا لیکن میں نے کبھی اس کو فوکس نہیں کیا تو میں سمجھا نہیں ان کی بات وہ آئی کا کام ہے اس میں سپیشلسٹ کرنا اللہ حب پاک کے فضلوں کے رحم سے میں نے تین فیلو شپس کی ایڈمبرہ گلاسکو اور کراچی پاکستان سے میں نے افترمالو جی میں تین ڈگریہ حاصل کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل کونسل افترمالو جی سے بھی فیلو شپ کی ہوئی ہے تو میں نے کہا یہ چیزیں ساری فرسطہ دیتی نہیں تو انہوں نے بڑی عجیب بات اس کے جواب میں حالانکہ وہ بڑے معروف سپیشلسٹ تھے لیکن کچھ اللہ نے ان کو ایسی بصیرت اور دل کو ایسا روشن فرمایا ہوا تھا کہ ہمیں زندگی کے امور کے بارے میں بہت رہنمائی فرما تھے انہوں نے کہا کہ مذہری ہمارے جب تم وہاں سروسس ہسپکال میں کام کر رہے تھے اور اپنی ٹریننگ کے زمانے میں کتنے تھے ہمارے وہاں آئی سپیشلسٹ شاگیر میں نے کہا سر کوئی ٹ廿ھ چاریس اس کو کند نہیں ہونے دینا اس کو یوز کرنا ہے تو وہ ایک ایسا ترنگ پوائنٹ ثابت ہوا کہ میں نے پھر اس کو فوکس کرنا شروع کر دیا اور پھر کرتے کراتے جو ہے وہ چشمی بینہ کے نام سے ایک کتاب بھی فبلش ہو گئی اور اب ایک اور کتاب ہے دلے بینہ کے نام سے اس پہ کام کر رہا ہوں یہ شائری کے حوالے سے ہی اب تک آپ کی کتنی بکس جو اندھا چکیں یہ ایک کتاب بھی شائع کرنے کے لیے بھی حمد ہوئی ہے چشمی بینہ اور دلے بینہ پہ بھی کام کر رہا ہوں کمپوز کر رہا ہوں یہ تک بہت جلد وہ شائع ہو جائے گی تو اب ثلمانو جی کے لحاظ سے شکر ہے کہ یہ بڑا عزاز ہے مجھے کہ ٹرانس پاکستان میں پریزنٹ کرتا ہوں پیپرز تحقیق اور اللہ پاک نے ایک آئی سپیشلس کے طور پر اور ایک افترمالو جی کے اسطاد کے طور پر اپنی رحمد سے تعرف عطا فرمایا ہے ہیدر آباد، کراچی، لاہور کی جو افترمالوجکل سائیٹی اف پاکستان انجمن ماہری نیم رازے چشم ہے ان کی طرف سے گولڈ میٹر میں چکے ہیں پھر اللہ پاک نے بیرو نے ملک بھی جا کے پاکستان کی نمائندگی کا فکر عطا فرمایا ایشیا پیسیفک اکیڈمی اف افترمالو جی نے مجھے انوائیٹ کیا تھا سنگاپور میں مجھے ایشیا پیسیفک اچیفمنٹ ایوارڈ کا عزاز حاصل ہوا پھر امریکن اکیڈمی اف افترمالو جی تھا میں میمبر ہوں کوئی دستہ اشرے سے تو وہاں پہ میری دو جو آئی کے اوپریشنز کی ویڈیوز ہیں انہوں نے انہیں گلوبل ویڈیو کانٹیسٹ وین کرنے کا عزاز حاصل ہوا تو امریکن اکیڈمی اف افترمالو جی کے ویب سائٹ پر جو دو پاکستانیوں کی ویڈیوز ہیں وہ اس کا اپسار کی ہیں اپارمنٹ اف افترمالو جی واپر حاصل ہوا سر میں یقین کریں مجھے اب خود پر فخر ہو رہا ہے آپ جسی شخصیوں سے میری ازنا سے بردے کی ملاقات اور میں بہت شکر گزاروں ہمارے ایک دوستے جی ارشد شاہ صاحب جو کلی کے ہمارے بہت پیارے دوستیں اور وہ بہت نیک آدمی اور پڑے خدمت بزار ہیں لوگوں کی بہت دعائیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھیں یہ ان کے تواصل سے جو ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی وانا ڈاکٹر صاحب تو مجھے زیانتے نہیں تھے اور ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیت سے انہوں نے میری ملاقات کروا دی آپ بہت شکریہ ارشد صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں سلامت رہیں میں بھی ارشد بھائی کا بہت مشکور ہوں یہ وہ ہے ہی بہت اچھے ماشاءاللہ جس طرح کہ آپ جیسی شخصیت سے دوستی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی خوبیا ہے تو اور اپنے بارے میں کچھ بتائیں بس وہ میں کہا رہا تھا کنٹینیو سلامت رکھیں تو آپ نے اب تک کتری تقریبا بکس کھایا ہو چکی ہیں بہت میں نے آپ کوئت آیا کہ ایک پرینٹ ہو گئی ہے شعری کے حوالے اس کے علاوہ آپ نے کوئی سپیشلسٹ ہے موکادہ جات اور ایک اینڈر تلمائیٹر سے ایک پرابلم ہے شدید انفیکشن کا اس پہ میں نے کتاب لکھی ہے اور والد مریضوں میں جن میں جو تو اس میں جلی کے اندر ڈالتے ہیں جلی جن مریضوں میں ڈیمیج ہو جاتی ہے جو پر میری بہت بڑی رسرچ ہے اور اس کے لئے مجھے قومی اور بین ارو قومی فتح پر جانا جاتا ہے کہ ہم اس جلی کے بغیر اس کو سٹیچز کی مدد سے یا جو لیندھ ہے اس کو آئی آنک کی دیوار اس اسکلیرہ کہتے ہیں اس کے اندر ٹکنگ کر کے ہم پرو دیتے ہیں تو اس حلسلے میں بھی ایک تھیسز شایہ کرنے کا عزاز حاصل ہوا اور اس پہ میرے جو تحقیقاتی مکالیں ہیں وہ قومی جرائت میں سرچ پیپرز کی صورت میں شایہ ہو گئے ہیں اور سیکنڈی رائیوال پہ اس طرح کافی کام کرنے کا موقع میں لے اور باقی میں نے احکمتا ہے جیسے کہ تقریباً کوئی ڈیڑھ سو کے قریب جو پریزنٹیشنز ہیں نیشنل لیول پہ وہ میں کرتے ہوں اور نائنٹی منٹس کے لیکچر مجھے ڈیلیبر کرنے کا خصوصی احزاز حاصل ہوا پاکستان کی نمائیتی تکتے ہوئے پاکیوں میں ابو زبی میں بیجنگ میں اور سنگاپور پہ تو یہ اللہ پاکستان کا خاص کرم ہے کہ میں اپنے اپنے عزیز کو ان بین اللہ پاکستان پہ میں نمائندگی کر سکا اس کے علاوہ مجھے اسی نسبت سے لندن میں میں نے اسی موضوع پر جو سیکنڈری آئیوال امپلانٹیشن یا جلی کی ڈیمیج ہونے کی صورت میں جو لینس کی امپلانٹیشن ہے اس میں یورپین سوسائیٹی آف کیاٹریکٹ اور افریکٹیو سرجری کی میٹنگ میں میں نے ایک سیشن کو چیئر کیا لندن میں اور بارسلونہ میں میں نے اسی یورپین سوسائیٹی کی میٹنگ میں الحمدللہ میرے تقریباً پانچ سے چھ پیپرس تھیں تجھئے مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں آئیس پیشلس کے طور پر کھڑنے ماشا اللہ بھی اور ساتھ ہی ساتھ شاعری کا شغل بھی کسی نہ کسی درجے میں جاری رہتا ہے اللہ پاک آپ کو فیل میں بہت ساری کام اللہ 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 مزید آپ کو کامی حدیاتا فرمائے تو جو سر آئیس کے حوالے سے ان لوگوں کو پرابلم ہوتے ہیں یا نہیں بھی ہیں کوئی آسانت صاحب کو میسیج دینے چاہیں آنکھوں کے بچنے کے لئے آئیس کی بیمارگیش بچنے کے لئے ملتا ہے تو میں ہمیشا یہ میسیج دیتا ہوں دوستہ حباب کو اور اپنے ناظرین کو کہ آج کل سکرین کا یوز بہت زیادہ ہے جی جی موبائل ہو گیا موبائل ہو گیا کوئی نہ کوئی سکرین چھوٹی بڑی ہر وقت ناپوں کے سامنے کہ چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں تو اس سلسلے میں میں دو باتوں کی طرف دلوانگا پہلی تو یہ ہے کہ بچوں کو چھوٹی سکرین سے دور رکھیں کہ جب بچے مرکوز کرتے ہیں اپنی نظر کو موبائل میں یا ٹیب میں تو ان کے اندر جو ایک اینک کا نمبر ہے جس کو مایوپیا کہتے ہیں جو تو وہ پیدا ہونے کا امکان اور اس کے تیزی سے بڑھنے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے تو بچوں کو چھوٹی سکرین سے دور رکھیں بندب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹیلی ویجن کا استعمال قریب سے کم کریں موبائل کا موبائل اور ٹیب خاص طور پر چھوٹی سکرین جو ٹی وی اور کمپیوٹر کی سکرین اتنی ڈیمیشن نہیں دوستو ڈاکشب کی بات سن رہے ہیں میں خاص طور پر پیرنٹس سے مخاطب ہوں کہ اپنے بچوں کو جو چھوٹے بچے ہیں آپ کو سمجھائیں کہ اس سے آئیت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اگر آپ موبائل کو یوز کر رہے ہیں ٹیب کو یوز کر رہے ہیں یا کمپیوٹر پر بچے بہت سارے گیمز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے ایک حد تک دیکھیں حد تک استعمال کریں اور اگر آپ ٹیلی دن بھی دیکھتے ہیں تو کچھ فاصلے پر بات کر دیکھیں تو درشب آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا یقین کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میرے چینل کا یہ بیسٹ جو ہے پروگرام ہوگا جو میں آپ تک کر چکا ہوں ان میں سے سب سے بیسٹ یہ ہوگا اور بہت ہی خوش ہوئے ابھی ہم آپ کو کوئی نظم نہیں سمائیں گے جی جی آپ اپنی کوئی اچھی سی جو آپ کو پسندیدہ نظم ہے وہ سمائے گا اور ایک روکیس میں نے آپ سے پہلے چونکہ ہمارے ہماری فردو ہے اپنا سے لاؤڈا عرشی صاحب تھوڑا قریب لے آئے گا جو میں ابھی اس پر آتا ہوں ہے ضرورت لیکھی ہے جب ہم تھوڑا سا آپ کو پیس پرواتے ہیں شائری کا جی جی صاحب ایک میں نے تازہ غزل لکھی ہے جی صاحب ریسنٹلی مجھے سننے کا موقع ملا تھا محسن نقوی مرحونہ کو اچھا جی اچھا کہ وہ پڑے ماشاءاللہ پائے کے شائر تھے جی صاحب اور ان کی یہ غزل ہے اجڑے ہوئے لوگوں سے گرہ زانہ ہوا کر تو اس کے وزن پر جی میں نے ایک غزل لکھی ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں بتاضہ ترین جلتے ہوئے پروانوں پر، حیرانہ ہوا کر جلتے ہوئے پروانوں پر حیرانہ ہوا کر بھمرے کی طرح مہوے توافے رکھے جانا یوں میری محبت سے پریشانہ ہوا کر نا کوئی سلیمان صفت تجھ کو ملے گا نا کوئی سلیمان صفت تجھ کو ملے گا بلکیس کی مانت شہے پوپا نہ ہوا کر فتنہ تازہ کی طرح کاکلے پیچا اس طرح روحے یار پہ رکھ سانا ہوا کر مجھ سے چرالی ہے نظر ملنے سے پہلے اس قدر تو محتاط و گریزانہ ہوا کر اس عشق کے جذبے سے تیرا حسن عمر ہے یوں ہم سے خفا شہر نگارانہ ہوا کر یوں ہم سے خفا شہر نگارانہ ہوا کر مہمان گھڑی بھر کے ہیں جاتے ہیں کوئی دم بیدار یوں ہم سے عبزانہ ہوا کر جزبز نہ ہوا کر یوں میرے شیر و سکن سے دشمن تو نہ بن چاہے قدردانہ ہوا کر دشمن تو نہ بن چاہے قدردانہ ہوا کر تیرا ستم ہم کو کرم لگتا ہے جانا تیرا ستم ہم کو کرم لگتا ہے جانا تُو جھو رو جفا کر کے پشیمانہ ہوا کر تُو جھو رو جفا کر کے پشیمانہ ہوا کر جب دل ہی نہیں بس میں تو پھر نظر کہاں ہو جب دل ہی نہیں بس میں تو پھر نظر کہاں ہو گستاق نگاہی پہ یوں نالا نہ ہوا کر گستاق نگاہی پہ یوں نالا نہ ہوا کر انسان ہے خطاہ ہم سے کوئی ہو گئی ہو گی یوں برہم و ناراض و ستم را نہ ہوا کر افسانہ محبت کا نہ کل جائے جہاں پر افسانہ محبت کا نہ کل جائے جہاں پر محفل جانا میں گزل خانہ ہوا کر سادہ دلی تیری کہیں تجھ کو نہ ڈس لے سادہ دلی تیری کہیں تجھ کو نہ ڈس لے ہر ایک پہ مظہر یوں مہربانہ ہوا کر سگر بہت مہربانی جیسے آپ پہ مہربان ہوئے ہر ایک پہ مظہر یوں مہربانہ ہوا کر اور پھر ہم مطلعہ دھوھرا دیتے ہیں جلتے ہوئے پروانوں پہ حیرانہ ہوا کر یا شمع کی معنی میں یوں پروضہ زبادہ صاحب اس وقت آپ کے پاس بوکس پڑھی بوکس پڑھی جی میرے پاس وہ چشمی بینہ تو ہے تو دوسرے میں نے مطایا کہ بھی کمپوز کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں توڑے دیتے ہیں تو ناظرین نے آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو کتنی بڑی شکسی سے کتنی عظیم شکسی سے ملکات کروائی تو ماشاءاللہ یہ سمجھ لیں کہ ہم پر کوئی اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوئی ہے جو ان سے ہماری ملکات ہوئی ہے ورنہ شاید ہم یہاں تک ہماری رسائی نہ ہوتی توڑے دکھر بہت شکریہ آپ کے لئے بہت سریعی دعاوں کے ساتھ آپ سے چاہیں گے میں بھی آپ پر اتنا ہم نے قیمتی وقت لیا اور آپ نے ہمیں کنگی وقت لیا اس کے لئے ہم آپ کے بہت شکل دعا ہیں مشکور ہیں اور جن ہستی نے آپ سے ہمیں ملاقات کا اتناہستہ بنایا وہ ہیں جناب ہمارے افسر ساتھ آپ تو ہم ان کے لئے ہمیں شاہد دعا گویں اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں بہت شکریہ آپ کیا میں بھی آپ کا دعا ہے اچھا ساتھ ایک آخر ہی ہماری روکیسٹ رہ گئی ہے ہم ڈاٹر صاحب سے روکیسٹ کریں گے یہ ماشاءاللہ ہمارے چینل ماجد آرائی افیشل کو دوستوں سے کہہ دیں کہ ہمارے چینل ماجد آرائی افیشل کو رائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں یہ جو ماجد آرائی صاحب ہیں ان کا چینل میں نے بھی دیکھا ہے بہت معلوماتی اور پڑے اچھے اس پہ انٹرویوز اور پروگرامز یہ کرتے ہیں تو میں اپنے تمام اخواب سے بزارش کروں گا کہ اس کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمارا بھی چینل ہے جشنہ بینا کے نام سے تو اس پہ ہم پویٹری شیئر کرتے ہیں اور وفا کے نام سے چینل ہے جس میں ہم آئی کی جو ہماری کنٹیگوشن در وہ شیئر کرتے ہیں تو ہمارے جو آئی سویشل صاحبان ہیں وہ وفا کو سبسکرائب کریں اور جو ہمارے شائری کے حباب شوق رکھتے ہیں وہ چشنہ بینا کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ افیلیئیٹ ہوں تو ایسی کچھ صورت بگلوں اور نظموں کے ساتھ آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہے گی اور ماجد انہائی صاحب کا اور عرشد بھائی کا عشاء جی کا ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے آج ایک مجلس سجا کے ہمیں ایک دوسرے سے یوں ہم کلام ہونے کا اور مستفید ہونے کا موقع دیا آپ کا شکریہ بہت شکریہ عشاء جی آپ کا اور دوستو ماشاللہ ایک دکٹر مجلس صاحب ملکہ میں کہتا ہوں کہ کسی نے کوئی ان سے مشہور کرنا ہو یا ان سے ملاقات کرنی ہو تو آپ لوگ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ کہ اس میں ایک فون نمبر نوٹ کر لیں اس پہ آپ رینمائی بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو ملاقات کا وقت بھی دعین کر سکتے ہیں جی دکٹر مجلس صاحب کا نمبر نوٹ کر لیں 0300 440 1151 کلینک کا نام ایکویٹی آئی سینٹر لاہور پاکستان ہے اور اس کی برانچ ہے وہ کوپڈا ٹون میں ہے تو آپ کو نیٹ سے بھی اس کے بارے میں انفرمیشن مل سکتی ہیں اور اس نمبر پر ڈائل کر کے بھی آپ معلومات دے سکتے ہیں تو آپ کے ٹائم کا اور ناظرین کا بھی شکریہ جو اس کو دیکھیں گے بہت سارے شکریہ اور دوستوں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ ماجد آئیں ڈاکٹر مجلس صاحب کے آفیس بہت شکریہ اسلام اللہ